اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب لوگ میدہ خیریت سے ہوں گے اور آج صبح ناشتے میں کچھ ہے بھی کھانے کا دل کر رہا تھا چائے کے ساتھ بس بسکٹ بگر آیا انڈے بگر آیا کوئی اس طرح کی چیز نہیں کھانے کا دل کر رہا تھا اس لیے پھر پراتھا اپنایا صبح صبح اور یہ لیئرز والا پراتھا تھا اور چائے کے ساتھ ہی بہت مزا دیتا ہے اور اس کے بعد پھر دپہ کو روٹی اپنانے لگی تھی پہنی صبح کی ٹائم جب گیرہ بارہ بجے تک بھوک لگتی ہے تو باقی گھر والوں نے کھانی ہوتی ہیں تو پھر تب روٹیاں بنا رہی تھی اور آہستہ آہستہ بنائی جا رہی تھی اور جب یہ روٹی طوے کے اوپر ایسے پھولتی ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے اور اتنی پیاری سی کچھ شبو ہاتی ہے اور ایسے بنا رہی تھی اور ساری ہارپورٹ میں رکھ کے اور پھر سب کو کور کر دیا یہ پہلے ایک بنائی تھی اور اس کے بعد باقی بنا رہی تھی بیل کے اور ایک ساتھ طوے کے اوپر اور ایک بیل ہی جا رہی تھی ایسے اور یہ ہوگی فینش اور آج تھوڑا ہٹ کے پروگرام تھا تو ہم نے مکرونی بنائی اور آج مکرونی کی ساری ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ ڈیر پیکٹ میں نے لیا تھا پاسٹے کا آپ کسی بھی شیپ کا لے سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے ایک انین لیا تھا اسے اچھی طرح سے چھیل کے تو کٹ لیا تھا چوب کر لیا تھا اتنا زیادہ بریق بھی نہیں زیادہ موٹا بھی نہیں اور دوٹ میٹوز لیے تھے ان کا فٹیور بہت زیادہ اچھا ہاتا ہے اور چکن بھی سوفٹ رہتا ہے اور ہاف کیجی چکن لیا تھا اب کڑائی لے لیں اور اس میں پانی ڈال لیں اور اس کے اندر دو ٹیبل سپون کے ڈال لیں اور اس کے وجہ سے پھر مکرونی چپکتی نہیں ہے اور ون ٹیبل سپون ہم نے سارڈ ڈالنا ہے اس کے اندر اور یہ وہ بلکل پھیکی پھیکی نہیں رہتی پھر یہ تھوڑا سا فلیور آ جاتا ہے اس کے اندر مکرونی کے اندر جب پانی بلکل اُبل نہ لگ جائے گا تب ہم نے اس کے اندر مکرونی ڈال لیں ہے پانی ہم نے زیادہ ہی رکھنا ہے کیونکہ پھر بوائل کرنے کے بعد ہم نے سٹرین بھی کرنا ہوتا ہے اسے تو پھر زیادہ سی رہتا ہے جتنا زیادہ پانی ڈالیں گے اچھا لگتا ہے لیکن اتنا کہ آپ پکڑ کے اٹھا سکیں اتنا اور اسے بوائل ہونے دینا ہلکی آنچ کر دیں تھوڑی سی کیونکہ پانی گرم ہو چکا ہے تو تھوڑی سی درمیانی آنچ کر دیں اور جب یہ پکڑنے لگ جائے گا تو اسے تھوڑا سا کور کر دیں گے ہم لو فلیم پہ دیس منٹ کے لئے اور نہیں تو آپ چیک کرتے رہے جب پاسٹا سوفٹ ہو جائے گا تھوڑا سا کھانے کی قابل ہو جاتا ہے جیسے تو آپ اسے اتالنے زیادہ بھی نہیں کھلانا اور کچھا بھی نہیں رہنے دینا اس طرح کا جب ہو جائے گا تو ہم نے اسے سٹرین کر دینا ہے اس طرح کے b consulح کو اپر لوہے کی سٹیل کی ہو گیا آپ کے پاس ٹرینر تو اسی کے ساتھ نہیں کیونکہ پانی گرم ہوتا ہے تو اس کے اندر پلاسٹک والی کے اندر اچھا نہیں رہتا یہ زیادہ تو اس طرح کہ آپ کوئی بھی 특ی لے لیں تو اس کے اندر سٹیل کر لیں اور اس کے اوپر آپ نل کا پانی چلا دیں اور اسے کورڈون ہون کے لیے رکھتے ہیں سائیڈ پہ جب پانی سارا سٹین ہو جائے اس کے اندر سے اور جو ہم نے تھنڈا پانی ڈالا تھا اسے یہ زیادہ نہیں پکے گی اور اب ہم نے مکرونی کے اندر ہم نے چکن ڈال دیا تھا اور اسے ہرکا سا ہم نے فرائی کر لینا ہے بلکل لو فلیم رکھنی ہے زیادہ دیز کر دیں گے تو یہ سخت ہو جاتا ہے چکن تو بلکل اچھا نہیں رکھتا بلکل لو فلیم پہ ہم نے بنانا ہے اور اب دیکھیں اب اس کے اندر ہم ٹرماتر ڈال رہے ہیں اور ٹرماتر ڈال لے کے بعد ہم نے اسے کور کر دینا پانچ منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پہ چکن بھی پانی چھوڑ دے گا اور ٹرماتر بھی تو اب اس میں ہم نے سپائسز ڈال دینا ہے وہ آپ اپنی مرضی کے ساتھ سے ٹال سکتے ہیں میں نے آپ کو کوئنٹیٹی بتا بھی دیا اگر آپ اگزیکٹ اس طرح سے بنا جاتے ہیں اور میڈیم فلیم پہ ہم نے اسے کوک کرنا ہے اور اس کے اندر انین بھی ڈال دینا ہے اب جو پانی ہوگا اس کے اندر یہ انین بھی سوفٹ ہو جائیں گے اور چکن بھی اور جب یہ بلکل پک جائے گے اور چکن آئل چھوڑ دے گا تو ہم نے پھر میکنونی کو اس طرح ہاتھ سے ایلیدہ کرنا ہے اور ہاتھ سے کرنا ہے پھر کسی اور چیز کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس طرح پھر ٹوٹتے نہیں ہیں اور یہ اس میں آئل ڈال ہوتا ہے اس لئے زیادہ اس کو کرنا بھی نہیں پڑتا اور پھر ہم اسے کڑائی میں ایڈ کر دیں گے اوپر سے دو ٹیبل سپون وینیگر ڈالیں گے اور فور ٹیبل سپون ہم نے ڈالنی ہے چلی سوس اور اس کے بعد سویا سوس بھی ڈالنی ہے ہم نے تھری ٹیبل سپون اور اچھی طرح سے اوپر سے ڈال دینی ہے اور داکہ فیور آج ہے اور اچھی طرح سے اور پھر اس کے بعد اچھی طرح سے اسے مکس کرنا ہے اور یہ دیکھیں بلکل سلکے ہاتھ سے کرنا ہے زیادہ اس کو نہیں زور زور سے کرنا نہیں تو پھر یہ ٹوٹ سکتی ہے بلکل آہستہ آہستہ کرنا ہے اور تھوڑے کے لئے اسے کور کر دینا پانچ منٹ پر بلکل لو فلیم بہت زیادہ دم جیسے بھی ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ کر لیں اور لو فلیم پر کرنے کے بعد یہ دیکھیں ہماری مکرونی بہت زیادہ اچھی طرح سے تیار ہو چکی ہے بہت زیادہ ڈیلیشیس لگتی ہے اور اس طرح آپ بنائیں دیکھیں کلر کتنا پیارا آیا ہے اور پھر اس کے بعد پھر کپڑے دھونے کے لئے مشین کی لوڈنگ کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں پھر کپڑے ڈال دیا تھا اس میں میں نے اور سر وغیرہ ڈال کے اور میں نے اسے چلانے کے لئے اون کر لیا تھا اوپر سے اور اب یہ میں نے ہیوی پیس اٹھ کر دیا فوٹی ایٹ ونڈ کے لئے اور یہ کپڑے دھول جائیں گے اس کے بعد پھر ہم نے شام کو سب نئے مل کے مینگوز کھائے تھے اور کیونکہ مینگو کا سیزن ہے اور اس کے بعد پھر یہ شام کی چائے یہ تو لازمی ہوتی ہے اور امید ہے آپ کو میری وڈیو اچھی لگ گیا اگر اچھی لگ گیا تو پلیز میری وڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرے ملتے ہیں نیکس وڈیو میں کبھائی اپنا کیار کیے گا اللہ حافظ